پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن سے متعلق بہت سی باتیں دیکھ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مومن تو صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں خشیت الہی کی وجہ سے ان کے دل در جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آگے اللہ تعالی نے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی صفت بتائی کہ جب اللہ رب العالمین کے قلام کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے اور وہ معاسی سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے ڈرتا ہے اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈرتا ہے اور جب وہ جہنم کی آیتوں پر سے گزرتا ہے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے قلام کا ایک اثر ہے انسانی دل پر جس کے دل میں ایمان ہونا تو اس کے دل سے آنسوس ضرور بھی ضرور ٹپکتے ہیں امام نے قصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ خوف محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ خوف محسوس کرتے ہوئے اللہ کے عوامر کو بجا لاتا ہے وہ نواہی سے رک جاتا ہے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاتا ہے لہذا یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا اثر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کل کے اپیسوڈ میں جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا اقرہ علیہ القرآن کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناو اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناو جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن سننے کو پسند کرتا ہوں اسی روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نسا کی تلاوت کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کی بات کہی گئی ہے تو اس آیت پر جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روک جاؤ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا پیارے نبی کے چہرے کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آسو بہ رہے ہیں آپ زار و قطار رو رہے ہیں یعنی قرآن مجید کی تاثیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو یہ تاثیر ہوتی ہے قرآن مجید کہ آج ہمارے آسو خوشک ہو گئے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت سن کر کے رونا نہیں آتا جہنم کی آیتوں پر سے تو ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں لیکن ایک تو سبب یہ ہے کہ ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آتا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جہاں باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جہنم کا ذکر چل رہا ہے آگ کا ذکر چل رہا ہے وہاں آنکھوں سے آسو نہیں جا رہی ہو رہے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارے ایمان میں وہ لذت نہیں وہ تاثیر نہیں کہ ہم قرآن مجید کی اس تاثیر کو محسوس کر سکے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں قرآن کی جب تلاوت ہو تو اسے غور سے سنیں اور اہل علم میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ قرآن ایک تو شخص انسان پڑھتا رہتا ہے تو پڑھتا رہتا ہے تب بھی وہ غور و فکر کر سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کم انسان غور و فکر کرتا ہے لیکن جب قرآن سنتا ہے تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر کر پاتا ہے لہذا انسان کو تلاوت کو سنتے ہوئے اس کو غور سے سننا چاہیے اور اگر انسان غور سے سنے گا اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے گا تو اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے پہلے ایک روایت دیکھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرات الكرام برر والذی یقرأه یتتعته فی وعلیہ شاکن له اجران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے الماہر بالقرآن جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اچھی تجوید کے ساتھ اصول و ضوابط کے ساتھ قواعد کے ساتھ اچھی انداز میں قرآن کو پڑھنے والا ہے قرآن کا کاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بزرگ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں سفارت کا کام کرتے ہیں وہ جو ہے نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے وَيَتَتَعْتَعْفِي اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اب دیکھیں وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے زبان نہیں پلٹ رہی ہے جس کی وجہ سے حروف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے یا زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے حروف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں پڑھتا رہا ہے وَعَلَيْهِ شَاقْ اور اس کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے لَهُ عَجْرَان تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو دو عجر ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے ہاں لوگ روکتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ آپ مت پڑھو آپ کو گناہ ملے گا فلا ہوگا فلا ہوگا یہاں پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ پوری کوشش کر رہا ہے ہاں پوری کوشش کر رہا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی لیکن وہ اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے وہ صحیح سے پڑھا نہیں پا رہا ہے اس کو مشکل ہو رہی ہے آپ نے فرمایا اللہ اجران ایسے شخص کے لئے دوہرہ عجر ہے ایک تو قرآن کی تلاوت کا عجر اس کو ملے گا دوسرا کوشش کرنے کا بھی عجر ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دیں گے لہذا ہمیں قرآن مجید کو اچھی آواز میں اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول جو مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیرت کی طرح ترتیل سے پڑھو اگر میں ایک صورت ترتیل کے ساتھ پڑھو تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں پورا قرآن مجید پڑھ جاؤ بغیر ترتیل کے یعنی قرآن مجید بغیر ترتیل کے پورا کا پورا قرآن مجید بغیر ترتیل کے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایک صورت پڑھے اور ترتیل کے ساتھ پڑھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں تجوید ترتیل جو اس کے اصول ہے ذوابط ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں یاد رکھیے جتنا ہم پڑھیں گے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عجر دیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ